ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب یہ حبیب اکرم صاحب نے بڑی ایک اہم بات کی کہ جب آپ لوگوں نے بھی ایکچولی تحریک اعتماد آپ لے کر آئے اور اس کے بعد جو وہ منظور ہوئی تو اس میں آپ کی پارٹی کے اپنے کئی رہنما یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انہیں بھی چند خچیات تھے جس کی وجہ سے یہ قدم انتہائی قدم اٹھایا گیا اور ایک حکومت کو چلتا کیا گیا تو یہاں پہ عمران خان صاحب پھر اس کے مطابق اگر چھبیس تاریکی وہ ڈیٹ دیتے ہیں اور وہاں پہ اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ وہ پنڈی پہنچیں تو پھر ان کے جو خچات ہیں پھر اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر دیکھیں دو باتیں ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی حبیب صاحب نے جو بات کی ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر ہوتی ہے منار خان صاحب کی جگہ تو شاید اسی طرح کرتی کس طرح وہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید ایسا نہ کرتی کوئی بھی اور سیاسی جماعت کیونکہ یہ جو تانیاتی ہو رہی ہے اب کھل کے بات کرتے ہیں ظاہرہا کوئی ڈھکیچ بھی بات نہیں ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور وہ پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کا ایک طریقہ کار درج ہے اور بلیک اینڈ وائٹ میں درج ہے اس میں کسی تیسری فورس کی یا کسی تیسری انٹرفیرنس کی مداخلت کی کوئی گنجائش بن نہیں سکتی وہ طریقہ کار یہ ہے جیسے ابھی کہا گیا آپ کے پروگرام میں میرے بھائی قابل اترام شاہ صاحب نے ناصر شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ ایک سمری موو ہونی ہے اور پریراغٹیو جو ہے وہ دا پرائم نیسٹر آف پاکستان کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ چار یا پانچ جو سینئر موسٹ لیفٹینٹ جنرلز ہیں پاکستان آرمی کے ان میں سے یہ جو اعزاز ہے یا یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ کس کے نام وہ کرتے ہیں میں پہلے بھی متعدد دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں منصور بھائی دوبارہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے لیجیٹیمیٹ آئینی جمہوری وزیراعظم عمران خان صاحب تھے بلکل اتنے ہی لیجیٹیمیٹ آئینی اور جمہوری وزیراعظم شاہبہ شریف صاحب ہیں کیونکہ یہ بات عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کیا ہے کہ انہیں اختیار حاصل لیں گے میں نے یہ بات اس لیے کی کہ عمران خان صاحب بھی اکثریت میں نہیں تھے اسمبلی میں ہماری جماعت بھی اکثریت میں نہیں ہے وہی اتحادی جماعتیں عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں تو وہ پرائم نیسٹر تھے وہی اتحادی جماعتیں ہیں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نہیں جیسے وہ لوٹے کہتے ہیں کوئی وہ نہیں وہی اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں تو شباز صاحب پرائم نیسٹر ہیں لہٰذا انہیں مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ آرمی چیف کی اگلی اپوائنٹمنٹ کریں اب یہ کہ وہ اپنے اتحادی جماعتوں کو دیگر کس سے مشاورت کرتے ہیں یہ ان کا اپنا رائٹ ہے اسے نہ کوئی مجبور کیا جا سکتا ہے نہ روکا جا سکتا ہے اس مشاورت کے بعد وہ ایک فیصلہ کریں گے اور وہ اگلی اپنے چیف ہوں گے اور بہت سیدھا تھی ایک اس میں ذرا زمنی سوال لے لیجئے اگر اس دوران کیونکہ اگلی ایک ہفتہ بڑا کروشل ہے جب تک خان صاحب نے جو ہے وہ پنڈی پہنچنا ہے اس دوران اگر آپ کی چند اتحادی جماعتیں اپنا فیصلہ کر لیں کہ وہ مزید اس حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تو آپ کو اس کے اوپر کوئی پشیمانی کوئی پریشانی یا کوئی بیرونی ہاتھ والا کام آپ کو نظر تو نہیں آئے گا دیکھیں بھی مجھے تو اس کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے منصور بھائی لیکن یہ جمہوری عمل ہے اتحادی میں نے پہلے ارز کر دیا کہ مران خان صاحب کے ساتھ تھے تو وہ پرائیم نیسٹر تھے آج وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہمارے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہیں اور ہماری اہم وزارتیں ان کے پاس ہیں حکومت کا حصہ ہے ایسی کوئی بھی صورتحال کم از کم مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہی کہ اگلے جنرل ایکشن تھا کہ تحادی جو ہے وہ ہماری اس متحدہ جو ایک مخلوط حکومت ہے اس سے وہ الگ ہوں گے تو میں بعد یہ کر رہا تھا یہ ساری بات کرنے کے بعد کہ اس اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار میں عمران خان صاحب کا سڑکوں پہ نکل آنا دھرنا دینا اسلامباد کو بند کرنا جلسہ کرنا جلوس کرنا پنڈی میں بیٹھنا اسلامباد میں بیٹھنا اس سے ان کی انٹرفیرنز یا مداخلت کسی طرح بھی نہیں بنتی اور وہ صرف اس پروسس کو اور آئندہ آنے والے آرمی چیف کو متنازع ضرور بنا رہے ہیں اور اس ایک انتہائی اہم اور ڈیکوریٹڈ اپوائنٹمنٹ کو وہ خام خام متنازع بنا رہے ہیں اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے دیکھیں اگر وہ کوئی اس میں چاہتے ہیں کہ میرا کوئی حصہ اس میں ہو میری مشاورت ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے پارلیمنٹ میں آئیں پارلیمنٹ میں شامل جماعتیں آپس میں بیٹھتی بھی ہیں وزیراعظم نے کبھی کسی بھی آہ پوزیشن کے لیڈر سے کسی بھی دوسری جماعت کے شخص سے یا لیڈر سے بات کرنے سے مذاکرات کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا سڑکوں میں عمران خان صاحب اپنی خوشی سے ہیں وہ اگر دباؤ دانس داندلی اس کے ذریعے چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی آہ اثر رسوخ استعمال کر لیں گے میرا خیال ہے یہ ان کی خام خیالی ہو سکتی ہے عملی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے